ہلو دوستو سواگت آپ کے آئے ورفیٹ سے میرے یوٹیوب چینل میں ہمارا ٹوپک چل رہا ہے کہ موریتر کال میں جو ویدیسی آکرمن ہوئے تھے ان کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا انڈو گریکل کو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سک آتے ہیں اور آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سکوں کا آنت کیا تھا پارتھیان یا انہیں کو کہا جاتا ہے پہلو اور پہلو ونس کے بعد آتا ہے کشان ونس اور کشان کے بعد آتے ہیں ہون ونس کی انت کرتے ہیں کون سکند گپت کرتے ہیں یعنی پوری طرح سے صفایہ جو کرتے ہیں وہ ہون ونس کا وہ کون تھے سکند گپت تھے تو آج ہم انہیں کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو آج کے ویڈیو میں سور پر تھم ہم دیکھیں گے پارتھیان یا پہلو ونس کو پہلو مول روپ سے کہاں کے تھے تو یہ پارتھیا یا ایران کے نوازی تھے بیکٹیریا کے سمان ہی پارتھیا نے بھی یونانیوں سے اپنے آپ کو سنتنتر کر لیا اور یوکریٹائیڈس کے سمیں میں پارتھیا کے ساتھ سکتے میتھرو ڈیٹس میتھرو ڈیٹس نے پنجاب اور شند کے کچھ بھاگوں کو ادھیکار میں لے لیا تھا تو یوکریٹائیڈس جو کی کس سے سمندی تھے انڈو گریگ کا کرونکاری تھے یہ تو ہم نے دیکھا تھا انڈو گریگ ساکھا جو ہے دو راجونس ہوتے ہیں اس میں ایک تھا یوکریٹائیڈس ونس یا اسی کو ڈیمیٹریس ونس کہا گیا تھا دوسری سائیڈ میں دوسرا ونس تھا یوکریٹائیڈس ونس تو ہم نے وہ دیکھا تھا لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سارے دسکس کیے تھے تو یوکریٹائیڈس ونس کے سمیں میں ہی انہوں نے کون ہے یہ میتھرو ڈیٹس میتھرو ڈیٹس نے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے پنجاب اور شند کے کچھ بھاگوں پر ادھیکار کر لیا تھا اور بعد میں اپنی سکتیوں کو بڑھا لیا تھا پہلو ونس کے پرثم ساسک مانے جاتے ہیں وینونیج جنہوں نے اپنی رادھانی تکسیلہ کو بنایا تھا اور یوکریٹائیڈس کے سمیں میں پارتھیا کے ساسک جو ہیں میتھرو ڈیٹس وہ آکرمن کرتے ہیں اور سمبھاؤنا جتائی جاتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب اور شند کے کچھ بھاگوں کو ہڑپ لیا تھا یہاں پر ہم بات کریں پہلو ونس کے پرثم ساسک وہ نو نیج کی تو ان کی تیتھی جو ہیں بلکل بھی گیاد نہیں ہے یہ ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ بھارت میں یہ پرویس نہیں کر سکے تھے تو ایک ترہ سے انہوں نے یہ پارتھیا کے گورنر تھے اور راجنیتک اعاوستہ کا لاب اٹھا کر انہوں نے اپنی سنتنتر ستھا ستھاپیت کر لی تھی لیکن یہ بھارت میں پرویس نہیں کر پاتے ہیں اس کی کوئی بھی جانکاری ہمیں نہیں ملتی اسی لیے میتھرو ڈیٹس کو پرثم ساسک دھیان رکھنا ہے ونونیج میں کیانتر ہے اور میتھرو ڈیٹس میں کیانتر ہے تو ونونیج کی کوئی جانکاری ہمیں نہیں ملتی میتھرو ڈیٹس کی ملتی ہے تو یہ دھیان رکھئے کہ پرثم سفل آکرمن جو پہلو ونس کی اور سے کیا تھا وہ تھا میتھرو ڈیٹس پہلو ونس کی جانکاری کے پرمک شتروتوں کی بات کریں تو پرمک شتروتوں میں آتے ہیں سکھا تو سکھوں سے ہمیں پرمک جانکاری ملتی ہے اس کے اکترت ہمیں تکتے بہی عبیلیک سے گوندو فرنیج ساسک ہوئے تھے بہت پرشید ساسک ہوئے تھے پہلو ونس کے تو ان کی ہمیں جانکاری ملتی ہے تکتے بہی عبیلیک سے اور ہم بات کریں پنجتر عبیلیک اور تکسلہ عبیلیک ان سے ہمیں جانکاری ملتی ہے کہ پہلو ونس کے انتیم ساسک کون تھے اور ان کا انت کس نے کیا تھا اور اپنے سامراد جمعی ملا لیا تھا تو کشانو نے ان کو ہرا دیا تھا اور اپنے سامراج میں ملا لیا تھا یعنی کبجہ پہلو ونس پر کس نے کیا کشانو نے تو اس بات کی جانکاری ملتی ہمیں پنجتر ابھی لیک اور تکسلہ ابھی لیک سے پہلو ساسک گوندو فرنیج کی بات کریں گے کیونکہ یہاں سے کیوشن بنتے ہیں تو سکھ ساسک موگ کے سمیہ میں موگ نے جن ستھانو کو وجید کیا تھا تو ان کے پیچھے پیچھے یہ آکرمن کر دیتے ہیں گوندو فرنیج اور انہوں نے جو ستھانو کو جیتا انہی پر یہ کبجہ کر لیتے ہیں یعنی سکھ ساسک موگ کے ستھانو پر آکرمن کیا اور ان کو وجید کر لیا تھا کہ اس نے گوندو فرنیج نے جو کی پہلو ونس سے سمن دیتے ہیں گوندو فرنیج سے کیوشن بنتا ہے کہ ان کے سمیہ میں ایک عیسائی دھرم پرچارک آئے تھے وہ کون تھے تو وہ تھے سینٹ تھامس سینٹ تھامس عیسائی دھرم پرچارک تھے اور گوندو فرنیج کے سمیہ میں بھارت میں آتے ہیں اور ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے تمیل لادو میں تو یہ یہاں سے کیوشن بنتا ہے گوندو فرنیج کون تھے پہلو ونس کے پرشید ساسک ہوئے یہ اور ان کے سمیہ میں عیسائی دھرم پرچارک کون سے آئے تھے تو سینٹ تھامس آئے تھے جن کی ہتیا تمیل لادو میں کر دی گئی تھی گوندو فرنیج کے پہلو کی سکتی جو کمجور پڑنے لگ جاتی ہے اور انیک مہتوپورن شاسک ایک کے پسچات ایک بنتے رہے لیکن کوئی بھی پارتھیانوں کی ستا کو بنائے رکھنے میں سفل نہیں ہو پایا اس سمیہ تک کشانوں کا دب دبا بڑھتا چلا گیا اور انت میں کشانوں نے گندھار پردیش سے پارتھیانوں کو خدیڑ کر سوم ستا ہتھیا لی یعنی کشانوں نے کس ستا لے لی ہے پہلووں سے تو پہل ونس کے بعد کون آتے ہیں کشان تو کشانوں کو دیکھیں ہم ہم اب کشان جو ہے مدھے ایسیا میں نیواز کرنے والی یوچی جاتی کی ایک ساکھا تھی تو کونسی جاتی کی ساکھا تھی یوچی جاتی کی تو یہ کیونسن بنتا ہے دھیان رکھئے آگے چل کر یوچی قبیلہ جو ہے دو ساکھاؤں میں بٹ گیا چھوٹی یوچی اور ورہت یوچی چھوٹی یوچی تبت کی اور چلی گئی اور جبکہ ورہت یوچی پانچ ساکھاؤں میں بٹ گئی انہی پانچ ساکھاؤں میں ایک ساکھا تھی کوئی سوانگ ٹھیک ہے دھیان رکھنا ہے اس کو یہ میں آپ کو کہانی بتا رہی ہوں پوری اس کے پیچھے کی کوئی سوانگ ایک ساکھا تھی جو کشان کے نام سے لوگ پیئے ہوئی تو ہم میں کشان ونس کو دیکھنا ہے تو اس کے پیچھے کی کہانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوچی قبیلہ دو ساکھاؤں میں بٹ گیا تھا جس میں چھوٹی یوچی اور ورہت یوچی تھا جس میں چھوٹی یوچی جو ہے تبت کی اور چلی گئی یہ ساکھا اور ورہت یوچی پانچ ساکھاؤں میں بٹ گئی اور انہی پانچ ساکھاؤں میں ایک ساکھا تھی کوئی سوانگ جو کشان کے نام سے لوگ پیئے ہوئی بھارت میں کشان کے دو راج ونسوں نے ساسن کیا دو راج ونسوں نے ساسن کیا پہلے کون تھے ان کو کہا جاتا ہے قد فیسس ونس اور دوسرا تھا کشان ونس قد فیسس ونس کی بات کریں تو اس کی ستھاپنا کا سیریہ جو ہے قد فیسس کو جاتا ہے یا کہہ سکتے ہیں قد فیسس فرسٹ کو جاتا ہے اور کشان ونس کی بات کریں دوسری ساکھا جو تھی کشان ونس کی تو اس راج ونس کی ستھاپنا کا سیریہ کنکس کو جاتا ہے تو وہاں سے بہت کیوشن بنتے ہیں کنکس سے بہت لوگ پری ہوتے ہیں تو یہ بھی کیوشن پوچھا جاتا ہے کہ کشان کی دو راج ونسوں نے ساسن کیا تو دو ساکھایں کون سی تھی تو قد فیسس ونس اس کے سنستھاپک کون تھے پوچھ لیا جاتا ہے یہ کیوشن تو دھیان رکھیں اس کو کجول قد فیسس کی بات کریں تو انہوں نے کندھار کابول میں ستھاستھاپیت کی تھی جو کہ نہیں پوچھا جاتا ہے یہ تو انہوں نے سکھے بڑی سنکھا میں تکسیلہ سے پرابت ہوئے ہیں تو ان کے جو سکھے ہیں نا کجول قد فیسس کے ان کے سکھے کہاں سے پرابت ہوئے ہیں وہ تکسیلہ سے پرابت ہوئے ہیں اپنے سکھوں میں وہ اپنے آپ کو مہراجہ دھیراج کہتا ہے تو انہوں نے ایک اپادی دھارن کی کہہ سکتے ہیں کہ مہراجہ دھیراج کی اپادی انہوں نے دھارن کی تو اس کا ورنن کہاں سے ملتا ہے تو ان کے سکھوں سے اس کا ورنن ملتا ہے ان کے سکھوں پر یہ لکھا ہوا ہے اور انہیں کے سکھوں کو دیکھ کر یہ نمان لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت دھرم اور سیو دھرم میں بھکتی رکھتا تھا یعنی دیکھیں یہاں سے جو امپورٹنٹ کیوشن بنیں گے قد فیسس ونس تھے تو ان کے سنستھاپک کون تھے کجول قد فیسس تھے راجدھانی انہوں نے کس کو بنایا تکشیلا کو بنایا اور یہی سے سورادی بڑی سنکھیا میں سکھے ملے اور انہیں پر مہاراجہ دھیراج ملتا ہے اور اسی سکھوں سے ہی انمان لگایا جاتا ہے کہ ان کی جو ماننیتہ تھی یعنی جو کس درم میں وشواس رکھتے تھے تو بہت دھرم اور سیو دھرم میں یہ پھکتی کو رکھتے تھے کجول قد فیسس کی مرتو کے بعد ویم قد فیسس یہاں سے بھی کیوشن بنتا ہے کہ ویم قد فیسس کس ونس سے سمندیت تھے ٹھیک ہے تو اس کو دھیان رکھئے تو ویم قد فیسس ان کے اترادیکاری بنتے ہیں اور ان کے سمیمے بھارت میں کشان راجے وشتریت ہوا تتھا اسے ستھائتو بھی پرابت ہوا ویم قد فیسس نے بڑی بڑی اپادیاں گھرین کی تھی جیسے کہ مہراج، مہراجہ دھیراج، مہیسور اور سورلوکیسور ان کے سکھوں سے ہمیں گیات ہوتا ہے ان اپادیوں کے بارے میں اس کے اترکت ہم دیکھیں کہ ان کا کس دھرم میں سورادی کو مانتے تھے یہ تو ہم نے اوپر دیکھا کہ جو کجول قد فیسس ہیں وہ کس کو مان رہے تھے؟ بود دھرم اور شیو دھرم کو اور ویم قد فیسس مانتے ہیں کس کو سیو دھرم کو تو یہ تھوڑا یاد رکھیں اس کو ان کے سمیں میں ویدیشوں کے ساتھ خاص کر رومن سامراجے کے ساتھ ویعاپار میں کافی پرگرتی ہوئی اس سے بھاری ماترہ میں رومن سونا پرابت ہونے لگا دوسرے راجونس کی بات کریں گے تو کشانوں کا دوسرا راجونس تھا کنکس راجونس تھا یہ جس کی ستھاپنا کنکس پرثم نے کی تھی اور انہوں نے جب راجونس ہوا تھا تو انہی کے اپلکس میں انہوں نے ایک سموت چلایا تھا جس کو سکھ سموت کہا جاتا ہے جو کہ سکھ سموت کہا جاتا ہے اس کو اور بہت ہی لوگ پر یہ ہوا ان کا راجونس پوچھ لیا جاتا ہے کب ہوا تھا تو سیونٹی ایٹ اسی میں ہوا تھا اور یہی سے سکھ سموت بھی شروع ہو گیا تھا ورطمان میں بھارت سرکار دوارہ اسی سموت کا پریوک کیا جاتا ہے کنکس کے سمیں میں بودھرم کو سرکشن پردان کیا ہم سبھی جانتے ہیں جو چوتھی بودھر سنگیتی ہوئی تھی تو وہ کنکس کے سمیں میں ہی ہوئی تھی کنڈلون میں ہوئی تھی کس میر میں اس سنگیتی میں بودھرم کی مہیان ساکھا کو انتیم روپ دیا گیا تھا تو پوچھا جاتا ہے کنکس جو ہیں بودھرم کی کونسی ساکھا کو شورادھک مانتے ہیں تو وہ مہیان ساکھا کو مانتے ہیں کنیس کے بعد ان کے اترا دھیکاری پسچمی اتر بھارت پر لگ بگ 230 سیسی تک ساسن کرتے رہے کچھ ساسکوں نے تو یہاں پر بہت ہی کہہ سکتے ہیں دیکھیں پوری طرح سے بھارتی ناموں کو دھارن کیا تھا جن میں ایک کا نام ملتا ہے واسودیو واسودیو کے سمیہ میں افغانستار اور شندو کے پسچمی کے چھتر جو ہیں ایران کے سسانیوں نے کشانوں سے چھین لیے تھے تو واسودیو کے سمیہ میں افغانستار اور شندو جو کی پسچمی کے چھتر تھے ایران کے سسانیوں نے کشانوں سے چھین لیے پرنطو بھارت میں کشان ونس اس کے بعد بھی سو ورس تک چلتا رہا لاسٹ میں کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹ دیکھیں گے پوچھ لیا جاتا ہے کہ کشانوں کا وشال جو راج پرساد کہاں سے ملا ہے کہاں کی خودائی سے ملا ہے تو خواریجم کے ٹوپرک کلا نامک ستھان سے ایک وشال کشان پارساد ملا ہے جو کی تیسری چوتھی صدی کا ہے اس میں پرساسنک ابھی لیکھا گار تھا تتھا آرمائیک لیپی اور خواریجم بھاسا میں لکھے ہوئے پورا لیک تھے اور دستاویز رکھے ہوئے تھے تو یہاں سے کیوشن بن جاتا ہے کہ کشانوں کا راج پرساد کہاں کی خودائی سے ملا ہے تو وہ ملا ہے خواریجم کے ٹوپرک کلا نامک ستھان سے کشان ساسکوں نے اپنی تلنا دیوتاؤں سے کی تھی تو پوچھ لیا جاتا ہے کون سے ساسک تھے ویدیسی جنہوں نے اپنی تلنا دیوتاؤں سے کی ہے تو وہ کشانوں نے کی ہے انہوں نے دیو پتر جیسی اپادیاں دھارن کی تھی یہ کیوشن بھی پوچھا جاتا ہے کہ دیو پتر کی اپادیاں کن ساسکوں نے دھارن کی تھی تو وہ کشانوں نے دھارن کی تھی اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ راج تاو کے دیوی کرن کا پریاس بھارت میں کیا جانے لگا یہ ایسی پتی اس سے پہلے اس کے سمکالین کی بات کریں تو رومن یونانی اور ایرانی پتی میں ویدمان تھی کشانوں نے بھی اس کو اپنایا بھارت میں اس طرح راج تاو کے نئے سدھانت کا وکاس ہونے لگا جو کی دیویے میں وشواس رکھتے تھے اس کال میں پرساسنے کواستہ میں بھی پریورتن درستی گوچر ہوتے ہیں ان کا پرساسن موریوں کی طرح کیندری کرت نہیں تھا بلکہ چھتری ساسکوں کا پریسنگھاتمک دھاچہ تھا آنے والی انیک ستابدیوں میں بہت سے چھتری راجہ اسی دھاچے پر آدھاریت رہے دوسرے سبدوں میں موری کالین جو دھاچہ تھا وہ کیندری دھاچہ تھا اور اب وکیندری کا دھاچے میں یہ تبلیت ہو گیا تھا تو دھیان رکھنا ہے موری کالین کیندری دھاچہ تھا اور یہ وکیندری دھاچے میں تبلیت ہو گیا تھا کشانوں کے بعد ہون آکرمن ہوتے ہیں بھارت پر تو گپتوں کے ساسنکال میں پرثم آکرمن جو ہوئے ہیں وہ کمار گپت کے سمیہ میں ہوا تھا اور شکند گپت جو تھے گپت ونس کے انہوں نے ہونوں کو پوری طرح سے ہرا دیا تھا تو یہاں پر ہمارا یہ امپورٹنٹ ٹوپک کور ہوتا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا